میرے کارکن نظری آتی ہیں نظری آتی ہیں کیمے کے نان کھانے کے لیے جنسوں پر ہی جاتے ہیں میرے کارکن میرے کارکن تدیر ہیں نادار ہیں اپنے خوف کے بھت کو توڑ چکے ہیں اور میرے کارکن میرے کارکنوں میں جو اور مجھے جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے ان میں جنون ہے میں جب ٹرگٹ کھیلتا تھا ایک ہراری میں ہزارے ٹیلنٹ دیا ہوتا تھا اور دوسرے میں جنون ہوتا تھا جو جنون تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلنٹ کو ہرا دیتا تھا جنون کا کوئی توڑ نہیں ہے اس لیے کوئی میرے کارکنوں کو شکستی دے سکتا تھا لیکن نجم شراز نے ابھی جو ناتے پڑھی میرے کارکنوں کو ابھی تک ناتے پڑھنی نہیں آئیں تو تھوڑی امپروو کریں اپنی نات پڑھنے کے لیے کیونکہ بھی آپ نے نجم شراز کی نات کو پوری طرح قبر کرنے کی کوشش کی ہے اجاب سنیں آپ میں سب سے پہلے پتہ چلانے چاہتا ہوں کہ آپ کے کدھر کدھر سے لوگائیں یہ پاک پٹن ہیں پاک پٹن تو آپ تو بابا فریر کن شکر کی زمین سے ہو تو آپ تو دیوی غازہ دیوی غازی خان اچھا دیوی غازی خان اچھا دیوی غازی خان میں پڑھانے اپنے کارکن کو دیکھ رہا ہوں دیوی غازی خان سے آگے سارا دیوی غازی خان یہ سباب لیا والی کے بعد جو میں پہلے الیکشن لڑا تھا سواد کے لوگوں میں اس کے بعد اس کے پیچھے سیار کھانے ہیں ساکر ساکر ما شاہ اللہ سیار کھانے ہیں اس کے پیچھے بجور ہے بجور 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 شنگلہ 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 اچھا وہ کولے پہ آہ میں دیکھ رہا ہوں اور ادھر پیچھے بس بنیر کتے لوگ ہیں بنیر سے بنیر سے مجھے نہیں نظر آرہے لوگ اچھا بنیر کھالیں 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 کھول ہے بنیر کریں اچھا جیو آپ سنیں مکمل خموشی خموش اب میرا کام ہیں یاد رکھنا ایک لیڑر باپ کی طرح ہوتا ہے اب جس طرح میں اپنے بیٹوں کو اپنے دین اسلام کی تربیت کرتا ہوں اسی طرح میں وہاں کو کرنا لگا ہوں اور یہ یاد رکھیں میں پھر سے واضح کرتا ہوں میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں میری اپنی زندگی کے تجربے سے آہستہ آہستہ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جب چاہوں کسی وہ سیدھے راستے میں لگا سکتا ہوں یہ یاد رکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے میں لگا سکتا ہے تو جس کو وہ سیدھے راستے میں لگاتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ باقی انسانوں کو بھی اس راستے میں لے کے آئے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں خاموشی یہ سنے ذرا غور سے آپ اللہ سے پہلے آپ اللہ کی تعریف پیان کرتے ہیں کہ سب تعریف ہیں اللہ تیرے لیے پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ریمان اور رحیم ہے معاف کرنے والا اللہ ہے پھر آپ اس کی سب سے بڑی تعریف مالک یوم دین انصاف کرنے والا خدا ہے جو اللہ فیصلے کرتا ہے انسانوں کے اوپر وہ دلوں کے بھی راز جانتا ہے عمال بھی جانتا ہے تو وہ سب سے بڑا جج ہے انصاف کرنے والا لیکن مانتے آپ اللہ سے صرف ایک چیز ہے وہ کیا ہے یا اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا آپ یہ سمجھنے والی بات ہے راستہ مانگ رہے ہیں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس منزل پہ لے کے جا اس راستے پہ لگاؤ یہ سمجھنے کی بات ہے کیونکہ اگر وہ منزل ہو تو اللہ کے پیغمبر وہ تو سب سے اللہ کے قریب تھے لیکن ادا نے پیغمبروں کو بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں سیدھا راستہ اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی جہاد ہے اس راستے کے اوپر اور وہ راستہ ہمارے لیے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے وعیاء سے اللہ حکم کرتا ہے ان کی راستے پہ چلو ان کی سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو اللہ کیوں کہتا ہے ہماری بہتری کے لیے یہ یاد رکھنا کہ جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا وہ ہے عزمت کا راستہ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اتنی عزت اور اتنا کارنامے نہیں ہے جو ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی انسان چاہے وہ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کوئی دنیا کے اندر انسان نہیں آیا جس کی وہ چیپنٹس ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ میں کبھی یہ نہیں اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنا تھا پڑے ہر بار پچپن سے جمعوں کی نماز پڑھتے تھے مجھے کبھی کسی عالم نے یہ نہیں بتایا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے نبی نے ہجرت کی چھے سو بائیس یہ تاریخ ہے اپنے ذہن میں یاد چھے سو بائیس کو انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں چھے سو پچیس کو پہلی جنگ بدر ہوتی ہے تین سو تیرہ مسلمان میرے نبی دنیا سے پردہ کرتے ہیں چھے سو پتیس دس سال کے بعد ہجرتز کے بعد جنگ بدر کی چھے سو پچیس کے بعد تین سو تیرہ نڑنے والے دو اس وقت دنیا کی عظیم سوپر پاورز بھی رومن ایمپائر اور پورشن ایمپائر ایک ایک ان کی جو جس کو صدر لیجن کہتے ہیں جو ان کی سوپر پاور تھی نا ایک ایک جو ان کی فوج تھی ایک لاکھ فوج تھی ان کی جدید ہتھیاروں کے ساتھ رومن ایمپائر کی تو چھے سو پچیس اور چھے سو چھتیس یہ دنیا رکھے یہ تاریخ گیارہ سالوں میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیک ٹپ خالد بنوغریب کی فوج کے سامنے یارمک میں گیارہ سالوں کے بعد اور بارہ سال یعنی اگلے سال جو دوسری سوپر پاور ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی اب کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو سمجھنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی ایک طرف سوپر پاور ہے ایک طرف دوسری طرف دوسری مشرق پہ ایک مغرب پہ دوسری یہ تو پیچھوے لیگستان میں عرب تھے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا تبدیلی لے کے آئے تھے میرے نبی لوگوں کے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ذینوں میں کہ وہ اٹھ کے دنیا کی امامت کرنی شروع کرتی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال تک انہوں نے امامت کی وہ کیا چینج آیا تھا یہ آپ سب کو سمجھ گئے چینج شروع ہوا تھا ایک لا الہ الا اللہ سے انسانوں کو آزاد کیا تھا جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے سوا میں کسی کسی کسا نے بھی جھٹا ہو انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے اور صرف عذاب انسان امامت کرتے ہیں کبھی حلامی امامت کرتے ہیں آزاد انسان کرتے ہیں تو پہلے تو انہوں نے اندرونی طور پر آزاد کیا جب یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پتھ توڑ دیتے ہیں جو انسان کو زمین پر رکھتے ہیں جو میں بار بار ایک ملانہ روی کر انہوں نے جب کہانا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دی ہیں تو کیوں زمین پر رنگ رہے ہو مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا عظیم مخلوق لیکن قرآن بھی اللہ کہتا ہے جب انسان گرتا تو جانوروں سے میری جے گر جاتا تو اپنا مقام پچھانو وہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے اس نے ان عربوں کو پہلے آزاد کیا ضروری طور پر بتوڑے ایک تو مکہ میں بتوڑے میرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے وہ جو بت تھے وہ توڑے کعبہ کے اندر لیکن اندرونی طور پہ ازاد کیا وہ بت جو سب سے خوفناک بت ہے خوف کا بت میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کھراری تھے لیکن وہ خوف کی وجہ سے اوپر نہیں آسکے پیٹس پین گل لگنے سے ڈرتے تھے جو تیز بولنر سے بیٹس پین ڈرتا تھا اوپر نہیں آسکا خوف کو نہیں کابو پاسکا بڑا کھلاری نہیں بنا ایک اور تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا یہ یاد رکھیں میری زندگی گزریہ مقابلے میں جو ہارنے سے ڈرتا ہے اس کو جیتنا نہیں آتا کوئی کوئی فوجی کوئی فوجی وہ تب تک بڑے کارنامے نہیں انجام دیتا جب تک اپنے موت کے خوف کے اوپر کابو نہیں پاتا تو کیسے نڑے گا اگر اسے مرنے کا ڈر لگا رہا ہے پہلے وہ اپنے خوف تو مرکابو پاتا ہے پہلے بڑے کام کرتا ہے خالد بن مرید شاید دنیا کی تاریخ کا اس جیسے جنرل آئے ہی کبھی نہیں وہ ہارا ہی نہیں کبھی لیکن ان دنوں میں جب تلواروں سے لڑتے تھے خود آگے لیڈ کرتا تھا یعنی تلواروں سے سوچے یا مقابلے میں وہ خود آگے لیڈ کرتا تھا اور کیوں کیونکہ اس کا خوف کا بچ ختم موت کا ڈر چلا گیا تھا اور جب خالد بن مرید مرنے والے تھے حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر وہ کہتے کہ اتنی میں نے جنگیں لڑی کیوں میں اس طرح مر رہا ہوں میں چاہتا تھا کہ میں جنگ میں شہید ہوں تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطاب دیا ہوا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار وہ کیسے کوئی اس کو مار سکتا تھا تو میں آپ کو بدانے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں حضرت خالد بن مرید کا کوئی جسم کا حصہ ہی نہیں تھا جدر زخم نہیں تھا لیکن مرا نہیں کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں یہ جب جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ انسان سیلا نے وہ حقی ریلی ہے مارنے کا کسی کو کوئی اللہ کا فیصلہ ہے وہ یا اپنے تنوار سے جانا ہے یا شہادر سے جانا ہے یا کینسل سے جانا ہے کوئی اللہ کا فیصلہ ہے انسان کو آزاد کیا اس خوف سے پھر دوسرا خوف کہ میری جی روزی نہ چلی جائے اب یہ کئی پولیس والوں نے رینجرز نے زن کیا کہ یہ ایک وہ پتہ تھا غلط کر رہے ہیں عورتیں بچے ہیں شیل مار رہے ہیں وہ پیلٹ گنز مار رہے ہیں پتہ تھا غلط ہے لیکن نوکری زیادہ رسک زیادہ عزیز تھی ایمان اعتماد نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں رسک اگر اللہ یہ آپ کو اعتماد ہوتا وہ اپنے ضمیر کی آماز سنتا بجائے یہ کہ کسی اوپر جنائیم پیشا لوگ ان کو غلط آرڈ کر رہے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر بے قصور لوگوں کے حملے کر رہے ہیں اور کوئی زخمی کر رہے ہیں یہ روکتا ہے اس کی انسان اوپر چلا جاتا ہے جو اللہ پرمان رکھنے والا آدمی ہے اس لیے وہ عرب دنیا کی امامت کی انہوں نے جن کی حیثیت نہیں تھی وہ آزاد ہو گئے لوگ زندرت یہ بھی لوگوں خوف ہے کہ وہ مجھے زنیل کر دے گا وہ میرے کسی نے مجھے یہ جن گندے گندے لوگ ہیں یہ پی ڈی ام کے اندر ایک سے ایک بڑا گھڑی اور جرائی پیش آدمی اور غلط باتیں کرنے والا کتنی انہوں نے ہر روز آپ سننے ٹی پہ میری تعریفیں کرتے ہیں کبھی کیا کر لیا انہوں نے مجھے پاملک میں اور مقبولیت ہو گئی کیونکہ زندرت زندرت عددہ کے بغیر کوئی بھی سکھو نہیں دے سکھا زندرت کے ہاتھ پہلے آپ کو آزاد کرنے یہ خوف سے لائے 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 سب سے بڑا خوف کا یہ ختم کریں دوسرا پیسے کا بت یہ پیسے کی لالج کی وجہ سے لوگ اپنے زمیر بیجتے ہیں اور تیسرا میں کا بت یہ جو میں یہ بھی بہت بڑا بت ہے فیصل انسان ٹھیک نہیں کرتا تو جو نماز میں مانتے اللہ وہ راستے پہ لگا وہ سارا وقت آپ کو ہر روز کیوں پانچ وقت پڑتے ہیں کیونکہ سارا وقت انسان کو فیصل کرنے پڑتے ہیں اور ایک فیصلہ میں آپ کو بتاؤ میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے ایک دفعہ پہلا میں کپتان بنا کسی نے کہا ہندوستان سے بڑا پیسہ ہوت سے کہا کہ آپ ایک توس کا جو کھیل روپیا پھر مجھے ساؤت ایفرکہ انہوں نے کہا کہ آپ امران خلق تم آؤ گئے کیونکہ نسل پرس رجیم تھی بین تھا انہوں نے مجھے بڑے پیسے کی تو سارا وقت اس رنگ زمیر کی آپ کے سودا کرنے کے لیے سارا وقت اس رنگ کی آپ کو راستے یہ اسان یہ دو راستے ایک آپ کی تباہی کا راستہ دوسری آپ کی عظمت کا راستہ ایک ہے جو ہم شیطان کا راستہ کہتے دوسرا ہے نبی صلی اللہ وآل وسلم کا راستہ وہ مشکل راستہ ہے آسان راستہ نہیں ہے یہ نہ سمجھے وہ آسان راستہ لیکن وہ ہی راستہ آپ تو اوپر لے کے جاتا ہے نا خافر بھئے دعا کر رہے ہم آزان ہونے لگی ہے روزہ کھولنے سے پہلے سنے سنے روزہ کھولنے سے پہلے میری تین دعائیں سب سے پہلے میرے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ ہاتھ اٹھائے اللہ اللہ میرے ساتھ میں آمین کہنا آپ نے پاکستان کو وہ ریاست بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑی ہو آمین وہ ریاست بنا جہدر عدل اور انصاف ہو آمین وہ ریاست ہو جہدر لوگ حقیقی طور پہ آزاد ہو آمین اور وہ ریاست ہو جہدر کوئی بھی پاکستانی چاہے اس کا جو مرضی دین مذہب جو بھی ہو کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہ سوئے آمین بسم اللہ حق اللہ حق اللہ